موسیقی 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 بزار خالی کرا کر اپنا فوٹو شوٹ کرانا پڑتا ہے اور اس پوری حکومت کی کسی کی کارکردگی جو ہے وہ قابل ذکر نہیں ہے لیکن ایک شخص جو ہے وہ تحریف کا مستحق ہے وہ ہے عمران خان کا فوٹوگرافر وہ بڑی اچھی طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہا ہے اور لیکن وہ بھی انسان ہے بچارہ چوک جاتا ہے اب جو عمران خان کی اس نے فوٹیج بنائی وہ سموسے والے کے پاس اس میں پیچھے سیکیورٹی والا نظر آ رہا تھا وہ دیکھ لیا سب نے اب یہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے وہ نظر آ جاتا ہے سیکیورٹی الکار جو ہے وہ ادھر کھڑے وہ فوٹیج چیز اندر نظر آ گئے وہ بجیارہ کہاں سے کرے وہ فوٹوگرافر بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن جو سیکیورٹی الکار نظر آ رہے ہیں ان کو وہ کیسے چھپائے اس کے پاس نہیں ہے کوئی ان کو جو ہے وہ کوئی سلمانی ٹوپی دے دے کہ وہ نظر نہ آئے تو وہ نظر آ رہے تھے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر آپ کے اندر حمد ہے نا تو جائیے کسی رمضان بزار کا اس کا دورہ کیجئے یہاں پبلک ہے آپ کو پتا چلے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو اگر حمد ہے نا تو دو یہ وہ کھڑے ہو کر نا جو جس میں لائن میں آپ نے لوگوں کو لگایا ہے اس لائن کے اندر کھڑے ہو کر آپ مجھے دو کلو چینی لے کے دکھائیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس آپ نے وہ جو ہے وہ بھیسے کٹے مرگیاں یہاں سے جو آپ نے شروع کیا تھا اب لنگر خانے اور آپ نے قوم کو اس طرف لگا دیا آپ نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی وعدہ جو ہے وہ آپ پورا نہیں کر سکے شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے جو رمضان بزار لگائے تھے وہاں پر واقعی لوگوں کو ریلیف ملتا تھا لوگ ریلیف حاصل کرتے تھے اور وہ وہاں پر شہباز شریف کو دعائیں ملتی تھی یہی فرق ہے سیلیکٹڈ اور الیکٹڈ کے اندر سیلیکٹڈ کو گالیاں پڑتی ہیں الیکٹڈ کو دعائیں ملتی تھی اور رمضان بزار یہ شہباز شریف جو ہے وہ ہر بندہ شہباز شریف نہیں بن سکتا نہ شہباز شریف کے جو ہے وہ محنت کے قریب بھی پہنچ سکتا ہے وہ بزار صاحب ٹھیک ہے وہ بیٹھے ہوں گے اپنے دفتر کے اندر وہ بزار صاحب کو لایا تو جا سکتا ہے شہباز شریف بنایا نہیں جا سکتا تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو کرنی ہے یہ تبدیلی آپ کو اب تین سال ہو گئے اس تبدیلی کو آئے ہوئے اور تین سال بہت ہوتے ابھی بھی یہ فیتے کاٹ رہے ہیں اور ہماری تختیوں پر تختیاں لگا رہے ہیں تین سال میں ویسے نیچلی دیکھا جائے تو بچہ بھی پیدا ہو تو تین سال میں چلنا شروع کر رہتا ہے یہاں پر یہ حالت ہے کہ یہ بچہ اتنا معذور ہے کہ اس نے ابھی تک نہ بولنا سکھا ہے نہ چلنا سکھا اور پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ کل وزیر خزانہ سے بتا دیا ہے اس نے کہا کہ چار سال میں اگر ہم نے اپنی جو ہم نے اگر اگلے سال تک اپنی اکنومک گروت بے کرنا تھی تو چار سال میں اللہ حافظ ہوگا پاکستان کا یہ لمحہ فکریہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہی یہ لغاری صاحب نہیں کہہ رہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کا وزیر خزانہ چارج شیٹ کر رہا ہے اس نے پہلے چارج شیٹ کیا آپ کی پہلی پالسیوں کو اس نے کہا تباہ کر دیا اور اب اب بھی وہ وان کر رہا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت برے ہیں مربانی کریں شوکر ترین صاحب یہ ذرا جب آپ بیٹھتے ہیں تو جو قرائے کے ترجمان بٹھائے میں آپ نے اور جو روز آ کے جھوٹ بولتے ہیں میڈیا کے اوپر پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے پتہ نہیں کون سے پلینٹ پر رہتی ہیں یہ یا ہم پیچھے کہیں رہ گئے ہیں ہمیں بھی لے جائیں اس پنجاب میں اس پاکستان میں جہاں آپ ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کی حالت یہ ہے کہ ویکسین جو ہے آپ اس وقت پاکستان کو بند کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ایس سو پیس جو حکومت ایس سو پیس پہ ایمپلیمنٹ نہیں کرا سکتی اس حکومت کی گوڈ گووننس پہ کیا بات کروں جو حکومت عوام کو کنونس نہیں کر سکتی ڈینگی آیا تھا آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے وار فوٹنگز کے اوپر ڈینگی پر کام کر کے اس کو ختم کر کے دکھایا تھا اور یہاں یہ حالت ہے کہ آپ ایک ماسک ہے یہ جو ہم نے پہنے میں ہے یہ ماسک نہیں پہنوا سکتے آپ آپ لوگوں کو لوگ آپ کی بات سننے کو آپ کو سیریس نہیں لیتے آپ کو دیکھنے کے لیے تیاد نہیں ہے دوسری طرف ویکسین کی حالت یہ ہے کہ پوری دنیا نے آرڈرز ٹائم لی کر لیے ان کو آرڈرز مل رہے ہیں پاکستان سویا رہا اس کو یہ تھا خیرات میں زکاة میں جو مل جائے گی بس ٹھیک ہے اس سے گزارہ کر لیں گے اس سے حالات خراب ہو رہے ہیں اور اب جو سب سے بڑی نیگلیجنس ہے جو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں پاکستان میں اب سے کوئی پندرہ بیس دن پہلے جب یہ ویو جو ہے اس نے زیادہ سے اٹھانا شروع کیا تب پاکستان کے اندر جو منتلی جو ہے وہ ستر ہزار ٹیسٹ ہوا کرتے تھے یہ آج انسی اوسی کی ریپورٹ ہے جس کے اندر وہ ستر ہزار جو ٹیسٹ تھے وہ شرنک ہو کر اب سینتیس ہزار پانچ سو پہ آ گئے ہیں مجھے بتائیے بائیس کروڑ کا ملک اس کے اندر سینتیس ہزار ٹیسٹ کریں گے آپ بھائی تو پھر آپ کو شرعہ جو ہے وہ نو فیصد ملے گی اگر آپ ستر پچھتر ہزار ایک لاکھ ٹیسٹ کریں آپ دیکھیں تو سہی دنیا کے اندر لوگ لاکھوں میں ٹیسٹ کریں اگر آج انڈیا کے اندر حالات خراب ہیں اور وہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے یہاں پر جھوٹ اور جھوٹی اور منافق حکومت ہے جو ہر بات میں جھوٹ بولتی ہے انسانی زندگیوں میں بھی جھوٹ بولتی ہے اور آپ جو ہے وہ سنتیس ہزار ٹیسٹ کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں کہ نو فیصد ہے آہ پوزیٹ مار رہے ہیں صرف اپنی نالائکی اور ناہلی چھپانے کے لیے ویکسین آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ٹیسٹ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بھائی آپ ہو کیوں آپ کر کیا رہے ہو اس ملک کے اندر اس ملک میں آپ نے ہماری معیشت تباہ کی ہم نے سہ لیا آپ نے آپ نے ہمارے ملک کی اخلاقی اقدار تباہ کی ہم نے سہ لیا اب آباد انسانی زندگیوں کی ہے اور انسانی زندگیوں کے پر عالم یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیسٹ تک نہیں کر سکتے لوگوں کو کرنے کے لیے جب ٹیسٹ نہیں کریں گے تو آپ کو پتا کیا چلے گا کہ حالات کہاں چلے گئے ہیں سو اس لیے یہ تین چار بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں گالیاں دینے سے بدتمیزی کرنے سے فردوس باجی سے منی ریکویسٹ ہے کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرتا ہمیں گالیاں دے کے آپ صبح شام سیاسی مخالفین کو بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں گالیاں دے رہی ہوتی ہیں عمران خان اور اس کی قربت اسویییشن جو ہے جب تک یہ مافیاں سارے اپنے پال کے بیٹھے ہیں کون کا مافیاں ان کے پاس نہیں ہے ابھی منہ گزار صاحب کا سبھائی سکیٹ پر دیکھا ان میں کہاں ہمارے دورے سکینڈل نہیں آیا مطلب بہتے ہیں گزار صاحب آپ سینکسز میں ہیں آپ کے دورے اکومت میں آپ کے شراب لائسنس پہ آپ کو دو دفعہ بلایا گیا اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھا آپ کو آٹا جو سکین ہے اس کے اندر ریپورٹس موجود ہیں جو وزیری آزم کو بھی ملیں اس کے اندر آپ کا نام موجود ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کے خوراک کے افسر لگائے وہ شفل کیا اور اس کے بعد یہ آٹے کا سکین ہوا چینی کے سکین میں میرے پیارے بزار صاحب آپ نے تین آپ نے اربو روپے کی سبسیڈی بربل آرڈرز پہ دی اور اس سبسیڈی کے اوپر بات نہیں ہو رہی اس سبسیڈی وہ جو کیس ہوا جو کمیشن کی ریپورٹ ہے اس کو پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا اور وہ کہہ رہے ہیں اور آپ کے تو بہت سارے فرنٹ مینوں کے نام بھی آ رہے ہیں آپ کے تو وہ پھپا جو ہیں ان کو بھی نوکری لگ گئی آپ کے ایک اور رشتے دار ہیں ان کی بھی نوکرییاں لگ گئی آپ یہی کر سکتے ہیں آپ کی اتنی ایسی ہے لیکن یہ جو آپ کو وہ ہے نا زوم کے سکینڈل نہیں آئے ایک سے ایک بڑا سکینڈل ہے آپ کی دورے کمت میں اور آپ کے کارنا میں جو ہیں وہ پوری قوم کو پتا چلیں گے بہت شکریہ جیسے دوسرا جو پنجاب میں تبدیلی اگر کام نہیں کر رہی تو آپ کو نمبر گیم آپ کے پاس موجودہ سکس پارٹی آپ کے ساتھ ہے جہاں گی سرین گروپ نراز ہے ان کو اس پر بھی کافی تو کیوں نہیں تبدیلی کو پنجاب سے پلٹ دیتے آپ دیکھئے نہیں ہم کسی کے بساکھیوں پر تبدیلیاں کرنے کے حق میں نہیں ہے اور ہم میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی ہم نظام کی بات کر رہے ہیں ہم پنجاب حکومت لینے کی یا وفاقی حکومت میں ان ہاؤس چینڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم نظام کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ کو لانا اپنی ملوی کا نیا انتخابی اصلاحات کے روپر ایک نیا آٹی ایس کا گرامہ کیا جا رہا ہے اب وہ الیکٹرونک مشینے بنائی گئی ہیں خواہد شاہدی ساتھ کی طرف سے مطلب میں کیا کہوں سیبلی سرار صاحب ان سے وینٹی لیٹرز پر مکارا کیا چکے ہیں اب اس کی جو بنائی ہوئی الیکٹرونک مشینے ہیں ان کو پر ہم آس بن کر کے تبار کر لیں اتنا حاج جو ہے رلکسی پرسن کرتا ہوں اور وہ اس کو کرنا ہے اب یہ جو آپ کا سوال جاری ہوئے اور وہ بیلٹ پیپر ظاہر ہے جو جتنے جاری ہوتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنے ووٹ پڑے تو اتنی بڑی انتخابی دھاندلی اور اس کے باوجود جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں نہ مانوں اور ایک ڈھٹائی کسی کیفیت میں ہے کوئی بات نہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ کھل کے سامنے آگئے اور عوام نے ان کا ان کی جمہوریت کا اصل چہرہ دیکھ لیا کمال ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کرے گی وہ بھی خوشاب میں مطلب آپ مزاق کی باتیں کرتے ہیں بھائی خوشاب میں اللہ کا کرم ہے بڑا بول نہیں بولتی لیکن ون سائیڈ الیکشن ہے ایک تو وارس کلو صاحب کی خود کی پرسنیلیٹی ان کی خدمت جو انہوں نے کی تھی اپنے ہلکے کے اندر وہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے اور اس کے بعد جو آم آم اس وقت موظم کلو نے آہ ینگ سٹر ہے پڑا لکھا ہے اس نے بہت اچھی کیمپین کی ہے اور بہت سارے لوگ ان کی ان کے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ میں پاس لمبی لسٹ ہے جو ہمیں روز آتی رہتی ہے مخلی برادریہ ہیں جو پی ٹی آئی سے ناراض ہو کر اس وقت انہوں نے پی ایم ایل این کی ہماریت کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ میں کل ایک ون سائیڈ الیکشن دیکھ رہی ہوں اور موظم کلو صاحب بھاری ایک سریعت سے کامیاب ہوں گے بہت شکریہ